موسیقی ناظرین آداب میں ہوں محمد عامر بدر مولانا آزاد نیشنل اردو انسٹی کے اس تعلیمی خبرنہ میں میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیں اوپر صدر جمہوریہ نے کہا خواتین کو با اختیار بنانے میں جینیو کی نمائی خدمات وزیراعظم نے کیا آئی ایٹی دھاروار کے مستقل کیمپس کا ابتتاح اور اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدوں کے لیے پی ایج ڈی لازمی نہیں ہوگی یو جی سی کا اعلان اور اب خبروں کی تفصیل صدر جمہوریہ ہند روپتی منمو نے نئی دہلی میں جواہلال نہلو انیورسٹی کے چھٹوے تقسیم اثنات کی تقریب میں شرکت کی اس موقع پہ خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ جینیو میں پورے ہندوستان سے آنے والے طلبہ پڑھتے ہیں یہ یونیورسٹی تنوہ کے مابین ہندوستان کے ثقافتی اتحاد کی ایک زندہ کاسی ہے صدر جمہوریہ نے کہا کہ جینیو اپنے ترقی پسند طریقوں سماجی حساسیت شمولیت اور خواتین کو با اختیار بنانے کے معاملے میں بھرپور شراکت کے لیے جانا جاتا ہے صدر جمہوریہ نے کہا کہ جینیو کے طلبہ اور فیکلٹی نے تعلیم اور تحقیق سیاست سیول سروس سفارتکاری سماجی کام سائنس اور ٹیکنالوجی میڈیا عدب آرٹ اور ثقافت جیسے مختلف شعبوں میں متاثر کن خدمات انجام دی ہیں انہیں یہ جان کر مسررت ہوئی کہ جینیو دوہزار سترہ سے ملک کی انیورسٹیوں میں قومی ادارہ جاتی درجہ بندی کے فریم ورک کے تحت مسلسل دوسرے نمبر پر رہا ہے صدر جمہوریہ نے کہا کہ جینیو کے وزن، میشن اور مقاصد میں قومی اگجہتی، سماجی انصاف، سیکولرزم، جمہوری طرز زندگی، بین الاقوامی، افہام و تفہیم اور معاشرے کے مسائل کے لیے سائنسی نقطہ نظر شامل ہے انہوں نے یونیورسٹی کمیونیٹی پر زور دیا کہ وہ ان بنیادی اصولوں کے پابندی میں ثابت قدم رہیں صدر مملکت نے کہا کہ نوجوان طلبہ میں تجسس، سوال کرنے اور منطق کے استعمال کا فطری رجحان ہوتا ہے اس رجحان کو ہمیشہ حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے نوجوان نسل کی طرف سے غیر سائنسی، دقیانوسی تصورات کی مخالفت کی بھی حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے نظریات کے قبولیت یا اسے رد کرنے کے بنیاد، بحث اور مقالمے پر ہونی چاہیے صدر جمہوریہ نے اس یقین کا اظہار کیا کہ جینیو جیسی انویسٹیاں ہمارے جد و جہد آزادی کے نظریات کو برقرار رکھنے آئین کی اقدار کے تحفظ اور قوم کی تعمیر کے مقاصد کو حاصل کرنے میں محصر کردار آدھا کریں گی ہمارے سوادی نتا سنگرام کے آدسوں کو بنای راکھنے، سنبی دھان کے ملوں کا سورپھن کرنے، راستو نیرمان کے لکھوں کو پرابت کرنے ایوان پوری مانوطہ کے حیث میں کاریہ کرنے میں جینیو جیسے بیشبی دلوی اپنا پروبھا بھی یکدان دیں گے یہ میری اپیکھا بھی ہے اور میری آگرہ بھی ہے وزیراعظم نرند موڈی نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دھاروار کے مستقل کیمپس کا افتتہ انجام دیا اس کیمپس کو آٹھ سو پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت سے تیار کیا گیا ہے انسٹیٹیوٹ کا سنگ بنیاد فروری دوہزار انیس میں وزیراعظم نرند موڈی نے رکھا تھا آئی آئی ٹی دھاروار کا مستقل کیمپس دھاروار حکومت کرناٹا کی طرف سے الارٹ کردہ چار سو ستر اکڑ ارازی پر واقع ہے آئی آئی ٹی دھاروار چار سالہ بیچلر آف ٹیکنالوجی پروگرام پانچ سالہ بی ایس ایم ایس پروگرام ماسٹر آف ٹیکنالوجی اور ڈاکٹری ایٹ پروگرام پیش کرتا ہے آئی آئی ٹی کا یہ نیا کیمپس کرناٹا کا کی بکاس یاترہ میں نیا ادھائے لکھ رہا ہے ایک انسٹیٹیوٹ کے روپے یہاں کی ہائی ٹیک فیسیلٹیز آئی آئی ٹی دھاروار کو ورلڈ کے بیس انسٹیٹیوٹ کے برابر پہنچنے کی پرینہ دیں گے آئی آئی ٹی دھاروار کو برابر پہنچنے کی پرینہ دیں گے یو جی سی کی چیئرمن پروفیسر ایم جگدیش کمان نے کہا ہے کہ اسسٹن پروفیسر کی نوکریوں کے لیے اب پی ایج ڈی لازمی نہیں ہوگی عثمانیہ انسٹی کیمپس میں یو جی سی ایچ آر ڈی سی امارت کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یو جی سی نیٹ میں اہل امیدوار انسٹیو اور کالیجوں میں اسسٹن پروفیسر کی تقریری کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جیسے ہی تازہ ترین اپ ڈیٹ کا اطلاق ہوتا ہے امیدوار کو اسسٹن پروفیسر کی ملازمتوں کے لیے پی ایج ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی مرکزی انسٹیو میں انڈر گریجوئٹ داخلے کے لیے مشترکہ اہلیتی امتحان سی یو ای ٹی یو جی کے لیے آن لائن درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ میں تیس مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے امتحانات کے انقاض سے متعلق قومی ایجنسی کے مطابق درخواستوں میں کسی طرح کی اصلاح یا تبدیلی یکم اپریل سے تین اپریل تک کی جا سکے گی سی یو ای ٹی امتحان اکیس مئی سے شروع ہوں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کوٹ کے ارکان نے ڈاکٹر سیدنا مفضل سیف الدین کو یونیورسٹی کا چانسلر منتخب کیا ہے ڈاکٹر سیدنا مفضل سیف الدین پانس سال کے لیے اس پر منتخب کیے گئے ہیں ڈاکٹر سیف الدین ڈاکٹر نجمہ حبطاللہ کی جگہ لیں گے ان کی مدد پانس سال کی ہوگی ڈاکٹر سیف الدین عالمی دعودی بہرہ کمیونٹی کے سربراہ ہیں ڈاکٹر سیف الدین پانچ سو باسر مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہیں اس کے علاوہ انہیں متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی روڑکی کے محققین نے ایک نیا انٹی بیکٹریل چھوٹا مولیکول دریافت کیا ہے جو منشیات سے انفیکشن کے خلاف لڑنے میں مدد کر سکتا ہے اس تحقیق کی قیادت شعبہ حیاتیات اور بائیو انجینئرنگ کے پروفیسر ننجنہ پتھانیا محق سینی اور اسی ادارے کے امیت گورب نے کیا ہے ایک سخت سکریننگ کے عمل کے بعد دریافت ہونے والے مولیکول نے گرام پوزیٹیو اور گرام نیگوٹیو بیکٹریہ کے ایک وسیع رینج کے خلاف طاقتور انٹی بیکٹریل سرگرمی ظاہر کی ہے جس میں منشیات کے خلاف مضاحمت کرنے والے سب سے زیادہ پریشانی والے تناؤں بھی شامل ہیں بہت سے بیکٹریل انفیکشن موجودہ علاج کے خلاف مضاحم ہونے کے ساتھ اس نئے مولیکول کے دریافت زیادہ محصر اور ٹارگیٹڈ علاج کی صلاحیت فرام کرتی ہے دریافت شدہ یہ انٹی بیکٹریل دوہری تلوار کی طرح کام کرتا ہے آئی ایٹی رورکی نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ یہ نہ صرف انتہائی زدی بیکٹریہ کو مارتا ہے بلکہ مضاحمت سے اُبھرنے سے بھی روکتا ہے بیہار حکومت نے اس سال ریاست کے الیمنٹری میڈل اور ہائر سیکنڈری سکولوں اور یونسٹیوں اور ملحقہ کالجوں میں کل تین لاکھ دو سو تہتر اسازہ کی تقریری کا اعلان کیا ہے بیہار قانون ساز اسمبلی میں پیش کی گئے تعلیمی بجٹ پر بحث کرنے کے بعد حکومت کے جواب میں وزیر تعلیم پروفیزر چندر شیکھر نے یہ اعلان کیا انہوں نے کہا کہ پرائمری سکولوں میں اسی ہزار اور سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سکولوں میں ایک لاکھ تیس ہزار اسازہ تینات کیا جائیں گے اس کے لئے اسازہ کی تقروری کے نئے قانون جلد نافذ کیا جائیں گے پروفیزر چندر شیکھر نے ایوان کو بتایا کہ الیمنٹری سکولوں میں پینسٹھ سو فیزیکل اور ہیلتھ انسٹرکٹر کا تقرر بھی کیا جائے گا اور آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں پر صدر جمہوریہ نے کہا خواتین کو با اختیار بنانے میں جینیو کی نمائی خدمات وزیراعظم نے کیا آئی ایٹی دھاروار کے مستقل کیمپس کا افتتاح اور اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدوں کے لئے پی ایج ڈی لازمی نہیں ہوگی یو جی سی کا اعلان آج کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آئندہ بولیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت آدھ آپ موسیقی